آج ایک آئینی حرکت کی ہے فیڈر گورمنٹ نے انہوں نے جو خیبر پختنخواہ کے خود مختیاری ہے جو آئین میں لکھا ہے ان سے تجاوز کر کے آج ایک نوٹفیکیشن ایک سپارٹا کے حوالے سے انہوں نے جاری کر دی ہے اور افسوس کے بعد یہ ہے کہ جس بندے کو چیرمین لگایا گیا ہے وہ پولیٹیکل بندہ ہے ہی نہیں وہ فیڈر گورمنٹ کا ایک ملازم ہے اس کو انہوں نے چیرمین لگایا ہے اور گورنر خیبر پختنخواہ جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے وہ اس وقت بلکل پپٹ ہے گورنر خیبر پختنخواہ تو پپٹ ہے آج کل اس کے پاس کیا اختیارات ہیں وہ تو جو سی ایم اس کو اڈوائز کرے گا اس کو سائن کرے گا آئین میں ہے آئین پاکستان یہ کہہ رہا ہے اور اس کو اس کی نیچے لائے گیا اور پھر جو ان کے فوڈاز کے ایم این ایس اور ایم پی ایس کس میں ڈالا گیا ہے اور پھر بجٹ میں نے پاس کیا ہے خیبر پختنخواہ کی値 نہیں اس کو فالو میں کر رہا ہوں ایڈیشنل چیف سنگٹری وغیرہ سارا کیبنٹ مل کے اس کو فالو کر رہے ہم اور ٹینڈر ہم نے لگوا ہے سارا سسٹم ہمارا ہے اور اب ادھر سے ایک ان کانسٹیوشن آپ ایک حرکت کر کے مقصد کہ آپ لوگوں کا خود تو حکومت سنبھال نہیں سکتے ہو جاتے ادھر جنیوہ میں خیراتیں کٹا کرتے ہو اور پھر اگلے صبح کہتے ہو جی ہمیں اتنے ڈالرز ملے تمہارے کٹے میں اتنے ڈالرز آ ہی نہیں سکتے آپ پہ تو لوگ یقین نہیں کر رہے جو حالات آپ لوگ انہیں پاکستان کے کر دیئے آپ نے تو اس کا بیڑا غر کر دیا ہے اب دوبارہ سٹارٹ زیرو سے ہمیں لینا ہوگا اس گورنمنٹ پہ کوئی یقین نہیں کرتا ایم ایف اس سے دور باغ رہا ہے سارے لوگ ان سے دور باغ رہے دنیا کے سارے کمیوٹن پہ یقین نہیں کر رہی اور یہ کہتے ہیں اور آج انہوں نے یہ کر دیا کہ خیبر پختنفاہ کے معاملات میں آپ ایک ایک ایسی آہ نوٹیفکیشن نکال لیتے ہوگی جس کی کوئی آئینی اور قانونی احسیت بھی ہے اس کو ہم کورٹ میں بھی چیلنج کریں گے آہ پرسو انشاءاللہ اس کو یہ کورٹ اڑا دے گا یہ ایک غیر آئینی اور ایک غیر قانونی نوٹیفکیشن ہے اور اس میں پچاس جتنی بھی فیفٹی بیلین فیفٹی فائیب بیلین جو انہوں نے بجٹ رکھا تھا ڈیولپمنٹ کا جس میں ابھی موسیقی